تمام قسم کی تعریف تمام قسم کی حمد و سنع تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی اور ہر قسم کی قربانی اور نظر و نیاز اس اللہ رب العالمین کے لئے جس نے ہم کو اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور جس نے ہم کو ہمارے نبی سمیت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کا حکم دیا جو اس کائنات میں شرک کے سب سے بڑے دشمن اور تغیید کے سب سے بڑے عالم بردار تھے اللہ رب العالمین کے حمد و سنع کے بعد اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام خصوصاً آخری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام انہی کی نسل سے ہیں اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے اس وے کی پہلے بھی کرو آخر یہ ہستی کون ہے کون سی عظمت ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں اس ہستی میں وہ کون سی نمائع علامتیں ہیں اور وہ کون سی نمائع صفات ہیں جس کو اللہ رب العالمین اتنا پسند کر رہا ہے کہ پوری کائنات کو حکم دے رہا ہے اس کائنات کے امام الانبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے اس وے کی پہلے بھی کرو ہے کون وہ اور وہ اتنا عظیم کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهِ عِبْرَاهِيم کی پہلے بھی سے تو وہی محمود سکتا ہے جو پاگل ہو جو صفیح ہو بے وقوف جس کے عقل نہیں ہے وہی عبراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے ورنہ نہیں چھوڑ سکتا اتنی عظیم ہستی اتنی ذہین ہستی اور اس کائنات کے اتنی مکمل مخلوق کہ ان کا راستہ کوئی چھوڑ نہیں سکتا اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی تخلیق نہ مکمل باگل ہے بے وقوف یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 ہم نے اسے دنیا میں بھی منتخب بنایا ہے دنیا میں بھی منتخب اور آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہے یہ خوبی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جس کی بنیاد پر اس کائنات کی سب سے عظیم امت امت محمدیہ کو حکم دیا گیا کہ اس نبی کی پیروی دا نبی سمیت وجہ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے جو مقصد تخلیق جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے وہ کیا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اتنے پختہ تھے کہ انہیں موحدین کا امام کہا گیا قرآن مجید میں اکثروں بیشتر جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہاں آئے وہاں کانے من المشرکین مشرک نہیں تھے ان کی سب سے بڑی پہچان مشرک نہیں تھے شرک ان کے اندر نہیں تھا کسی قسم کا بھی شرک نہیں تھا نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر کوئی شرک نہیں اللہ کے سوائے کسی کا خوف دل میں سمایا نہیں اللہ کے سوائے کسی کے لئے کوئی کام انجام نہیں دیا سارے کام صرف اللہ رب العالمین کے لئے کی اور اسی کو کہتے ہیں شرک سے بیزاری اور تہہید کی پرستاری ابراہیم علیہ السلام تہہید کے سب سے بڑے پرستار موحدین کے امام اور مشرکین سے بہت دور رہنے والے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے ہی پیارے انداز میں کیا اور اپنا خلیل کہا انہیں اس کائنات میں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ میرے خلیل ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے ویز قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَّى بِهَا عِبْرَاهِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّا إِنَّ اللَّهَ اصطفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمِينَ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ جب جب اللہ رب العالمین نے انہیں کسی بھی کام کے لئے پھکارا اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ اے ابراہیم میری اطاعت کرو یہ نہیں ہوا کہ رب العالمین کچھ سوچوں گا ابھی میرے دنیاوی کام ابھی میرے پاس کچھ مسائل ابھی میں الجا ہوا ہوں ابھی تیری باتوں پر میں فوراں دور نہیں لگا سکتا جب بھی جس وقت بھی بچپن میں جوانی میں بڑھاپے میں جو آواز دی اللہ رب العالمین نے جس کام کے لئے بلائے اللہ رب العالمین نے کہا بس اللہ حاضر جب کہتے جب حاضر کوئی اس میں جھجک نہیں ہے میرے پاس اور پوری تاریخ خواب ان کی سنتے رہتے ہوں کہ بار بار اسے اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے بھی اور نہیں بھی ہے ہے اس لئے تاکہ تذکیر ہوتی رہے اور نہیں اس لئے کہ ہم روز سنتے رہتے ہیں اور خصوصا جب سے زلحجہ شروع ہوا ہوگا جتنے دروس ہوتے ہیں ابراہیم کا ذکر ضرور آتا ہے جتنی باتیں آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے اس لئے کہ زلحجہ کے مہینے میں جو سب سے پیارا کام ہے قربانی وہ انہی کی یادگار ہے انہی کی یادگار ہے اور سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے جو جملہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی سب سے عظیم دنیا میں جو چنہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اپنی اولاد کو اپنے علاقے کو اپنے والد محترم کو یا پورے علاقے کو کسی کو نہیں چھوڑا کہ جس کو اللہ رب العالمین کا دین نہ پہنچایا سب تک دین پہنچانے کی فکر تھی انہیں سب تک دین پہنچانے کی فکر تھی اس لئے دنیا میں چنے ہوئی تھی ہر شخص کے لئے بھلائی چاہ رہے تھے حدیث میں کیا الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النسیحہ دین خیر خواہی کا نام ساری دنیا کی خیر خواہی ہر ایک کی بھلائی چاہو اللہ رب العالمین اس نے پوچھا صحابے اکرام نے اللہ رسول کس کی بھلائی تو شروعات ہوگی اللہ کی خیر خواہی چاہو اللہ کا بھلا چاہو کیا ہے وہ بھلا اللہ کی توہید میں کسی شریف مت کرو رسول کی بھلائی چاہو مسلمانوں کی بھلائی چاہو پوری کائنات کی بھلائی چاہو تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی مکمل تھے اس میں بھی مکمل بچپن سے ہی شرک کا کوئی شائبہ اپنے جسم کو لگنے نہیں دیا یہاں تک کی دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئی وہی کے ساتھ اقلی دلیلیں بھی استعمال کی قرآن مجید نے پورا قصہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا رات میں سوئے چوکی گاؤں والے اسی مزاج کے تھے تاروں کی پوجا چاند کی پوجا سورج کی پوجا جتنے جس کائنات میں اللہ رب العالمین کے مظاہر قدرت ہیں سب کی پوجا اردو میں کیسا مسئل ہے جتنے کنکر کتنے شنکر یہی پوزیشن تھی اس قوم کی ہر ایک کی پوجا چل رہی ہے جو بھی ذرا سا مفید نظر آیا چاہے وہ تلسی کا پودا ہی کونہ سے مفید ہے اس لئے بھی پوجا کے قابل ہے ہر چیز کی پوجا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ان کو سمجھانے کا طریقہ ایک نکال ہے ابراہیم علیہ السلام نے رات میں سب کے ساتھ بیٹھے جو مفسرین نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ رات میں سب کے ساتھ جب بیٹھے لیٹے تو کہا ہاں یار یہ تو تارے بہت چمک رہے یہ ہیں یہی ہیں ہمارا رب یہ تارے بہت چمک رہے پوری دنیا کو روشن کے یہ رب ہیں ہیں رب ہونے کے لائق دنیا خوش ہماری بات کہہ رہا ہے کام کی بات کہہ رہا ہے لیکن جب تھوڑی دیر بعد چاند نکلا اور تاروں کی روشنی اس میں دھیمی پڑ گئی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے گویا تارے ختم ہو گئے تو کہا جو مر جائے ہو میرا رب نہیں ہو سکتا کتنا پیارا اندازیں سمجھانے گا بغیر کچھ کہے بغیر اعتراض کیے ایک بہترین دھنگ اپنایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو مر جائے جو ڈوب جائے جو روشنی نہ دے سکے جو ہمیں فائدہ نہ پہنچا سکے جس کی زندگی تھوڑی دیر کی ہو وہ رب نہیں پھر چاند کے بعد جب سورج نکلا چاند بھی چلا گیا تو سورج کو کہہ دیا حادہ رب بھی حادہ اکبر پھر جب سورج بھی ڈوب گیا شام کو تو کہا یہ بھی میرا رب نے جو اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے جو خود کسی اور کا محتاج ہو ایسا محسوس رہا ہے بھائی نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے اگر اس کی قوت ہوتی تو ڈوبتا کیوں گویا اس میں طاقت نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام گویا پوری قوم کے خیرخواہ تھے اور خیرخواہی کو ثابت کر دیا اپنے اس عمل سے کہ دیکھو جس کو تم رب مان رہی ہے رب نہیں حقیقی رب کو رب مانو وہ رب جو نید بھی جسے نہیں آتی اونگ بھی جسے نہیں آتی لا تا خضو سے نہ تمہا لانو اونگ اور نید بھی نہیں آتی اتنی بھی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے کہ اسے اونگ آ جائے ہم تھوڑا سا تھکتے ہیں تو اونگ آنے لگ جاتی جماہی آنے لگ جاتی چاہے اور کافی کی طلب محسوس ہونے لگ جاتی کچھ سوچتے ہیں کچھ کھا لیں تاکہ پھر طاقت محسوس ہو جائے یہاں رب العالمین کیا اونگ نید نہیں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا جائے کہ جس کو اونگ آ جائے نید آ جائے مر جائے دوسروں کے سامنے کمزور پڑ جائے رب العالمین نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس طرح سے کٹی پھر اس کے بعد خیر خواہی دیکھئے تو پوری قوم کی خیر خواہی گئے اپنے والدیں محترم کا قصہ بھی ان کا سنا ہوگا آپ نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا کہ اے اببہ جس کی تم پوجہ کر رہے ہو اور رب نہیں ہے اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا میری بات سنو تاکہ راستے پہ آ جاؤ اور ایک بڑی پتے کی بات ہے یہاں جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ان کے والد آزر قیامت کے دن دھونٹے ہوئے آئیں گے کیونکہ قیامت کے دن اندازہ ہو جائے کہ میرے بیٹے کی اہمیت بہت ہے بیٹا بڑا اہم ہے آج جو رب اپنی کرسی پہ پوری کائنات کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے نگاہ میں میرے بیٹے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور میں جس پوزیشن میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج میں عذاب میں دھکیل دیا جاؤں گا بھوٹتے بھی ابراہیم کو پہنچیں گے اور کہیں گے بیٹا بچھا لے انداز توحید یہاں بھی ثابت ہو رہے دیکھیں بچا لے بیٹا کہا رب ابو جان منہ دنیا میں اس سے کم تر چیز کا مطالبہ گیا تھا میری بات مان لی یہ ہوتے تو آج یہ پوزیشن نہیں بنتی کہا بیٹا جو کچھ ہو گیا بھول بچا لے مجھے آج ابراہیم علیہ السلام بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے اور وہ بھی ابراہیم جیسا بیٹا دل پسیج گیا اور طبیعت میں یہ بات آئی کہ لا رب العالمین سے کہیں کہ اللہ میرے باپ کو بچا لے اس لیے کہ تُو نے وعدہ کیا کہ تمہارے آل اولاد اور اہل اعال اور والدین کو رسوہ نہیں کروں گا تمہیں تو آئی اللہ بچا لے ادھر خیال پیدا ہوا ادھر اللہ رب العالمین نے مشرقوں سے نجات پانے والے مشرقوں سے بیزاری رہنے والے اور تعہید کے امام کو اس معمولی لغزش سے بھی بچا لیا یہ کہہ کر کہ آواز لگا یا ابراہیم ابراہیم اسلام در مڑھ کے دیکھا کہ آواز کہاں سے اور کون پکار رہا ہے کدھر باپ کو بیجو کی شکل دے دی گئی بالکل صحیح روایت باپ کو ایک جانور کی شکل دے دی گئی اور اس کے بعد گھسیڑ کر جہنم میں پھین دیا گیا اس سے ایک بڑی نصیحت یہ ملتی ہے مجھے اور ہم سب کو کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی بڑا نیک ہے تو کام بن گیا ہمارا ہمارے اپنے عامال کام آنے والے ہیں اپنے عامال اور وہ عامال یہ نہیں ابراہیم کی طرح بنانے کی کوشش کریں جو اپنے والدین کے بھی خیرخواہ پوری قوم کے خیرخواہ اپنی اولاد کے خیرخواہ اولاد کے خیرخواہ کیسے وہ بھی دیکھ لیجئے جانتے ہوں گے لیکن اب اس کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے ذکر دوں کہ جب بچہ پیدا ہوا چھوٹا سائی اسمائل اللہ نے کہا اسے چھوڑا ہو وادی غیر زی ذرا میں چھوڑا ہو میرے گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہو اسے چھوڑ دو وہاں ابراہیم علیہ السلام لے گئے چھوڑا ہے اور جب وہاں سے لوٹنے لگے تو آپ کی بیوی حاجرہ ان کے گود میں چھوٹا سا بچہ دودھ پیدا کئی مرتوہ دامن پکڑا کہ کہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو مسئلہ کیا ہے کیا بات کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ ہمیں تو پوزیشن یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے اس طرح سے دل کی کیفیت بنی ہوئی تھی جس کو چھوڑ کے جا رہے تھے چھوٹا سا بچہ اور بیوی انہیں پلٹ کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی کہ دیکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے آپ کو سبھال رکھا ہے وہ بند نہ ٹوٹ جائے میں فسن نہ جاؤں وہ بار بار دامن پکڑ رہے ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیکھ بھی نہیں رہے ہیں یہاں تک کی بیوی نے خود ہی کہا خود ہی کہا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں خود ہی پوچھا کہ کیا اللہ رب العالمین آ اللہ آمارکہ بہذا کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کیا کیونکہ جب سے انہوں نے دیکھا تھا ابراہیم کو وہ یہ جانتی تھی کہ رب کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتی جو رب کا حکم ہوتا ہے وہ ہی کرتے ہیں اس لئے سمجھ گئے کہ شاید معاملہ یہی کچھ ہے خود سے اندازہ ہو گیا یعنی آدمی کا کردار اور اس کے اخلاق اس قدر مشہور تھے اور گھرانہ اس طرح سے جانتا تھا انہیں کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ کام اگر کر رہے ہیں تو ضرور رب کا حکم ہے اللہ آمارکہ بہذا کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کیا رب العالمین نے تمہیں یہ حکم دیا کہ ہمیں چھوڑ جاؤ بچوں کے ساتھ حیث ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف رخ کیے یہ ہی کہا کہا ہاں دیکھا نہیں پلٹ کر تربیت کی ادنی پیاری کی تھی اور بچوں کی خیرخواہی کیا تھی فوراں حضرت حاجرہ نے کہا اِذَنْ لَا يَوْذَيُّ عَنَا اللَّهِ تب تو اللہ ہمیں برباد نہیں کر گا جاؤ جاؤ اگر آپ جانا چاہے تو رب کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر تو آپ کو اختیار ہے اور ہم بخوشی آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا پروریش پرداخت تربیت کسی ڈھنگ سے کی تھی آج ہمارے یہاں پوزیشن یہ نہیں بن پاتی کہ اگر کہا جائے صاحب مدر سے ہم چھوڑ دینا کھانے نہیں انتظام صحیح ہے بچہ کیسے رہے گا وہاں اتنی دور یہاں ایسی میں رہتا ہے وہاں ایسی رہنا پڑے گا پتہ نہیں پنکھا چلے کہنا چلے مدرسے میں کیا پڑھائی ہوتے اور پڑھے بھی لے گا تو کیا کمائے گا کیسے جئے گا اگر اس میں اس واقعے میں نصیحت ہے یا نہیں کہاں چھوڑائے دے کتنے افراد تھے وہاں اندیشے نہیں تھے خطرہ نہیں تھا کہ بچہ تباہ ہو جائے گا بیوی تباہ ہو جائے گی بوکیں مر جائیں گے سارے خطرات کے باوجود اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اللہ کے گھر کی رکھوالی کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے چھوڑائے جا بھئی تو زندہ رہ یا بچ مگر کام یہی کرنا یہی کام کرنا ہے جو رب العالمین نے جس کا مجھے حکم دیا کہ اللہ کے دین کو سمجھو اس کی تبلیغ کرو تجھے بھی یہی کرنا چاہے اس کے لیے سہرہ میں چھوڑنا پڑ جائے چھوڑا ہے اور نتیجہ کیا لیکنی نبی بنایا گیا اسماعیل علیہ السلام اور چھوڑنے کے بعد بھی تربیت کرتے رہے چھوڑنے کے بعد بھی تربیت جاری رہی ابراہیم علیہ السلام کی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں چھوڑا ہے فرصت ملی اب کہہ کو پوچھیں کہ تُو کس حالت میں ہے بیٹا ابھی بھی تربیت جاری رہی کہ اللہ کے دین سے دور کرنے والی کوئی چیز اگر بیٹے تک پہنچ رہی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے کافی دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گھر گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل سے نہیں ہوئی بچوں سے ملاقات ہیں ان کی بیوی سے ملاقات ہیں بہو سے ملاقات ہیں پوچھا کیا حال ہے بہت برا حال ہے کھانے کو مکمل نہیں مل پاتا جو شکار کر کے لائے کچھ مل گیا تو کھا لیا نہیں ویسے ہی گزر ہوتی بڑی پریشانی کا عالم کہا ٹھیک کوئی بات نہیں جب شوہر لوٹ کے آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا اس سے کہ اپنا دروازہ تبدیل کر لے چوکھٹ اپنی بدل لے اس سے کہہ دینا چوکھٹ بدل لے دیکھیں تربیت یہاں بھی کہ تمہارے کردار کو اگر دھبا لگانے والی چیز تمہارے گھر میں موجود ہے اسے مت رہنے دو یہاں اسے مت یہاں رہنے دو ہم چھوٹے بچوں کو ہی موبائل پکڑا دیتے ہیں بیٹا رونا نہیں جو چاہے دیکھ حرج نہیں سب جائے سے تیرے لئے اس لئے کہ تجھے رونا نہیں چاہیے یہاں کہا رو کتنا بھی رو مگر چھوڑ کے آوں گا سہرہ میں رب العالمین کا بندہ بننا چاہیے بیوی اگر بگان کا ذریعہ بن رہی ہے تو ہم تمہیں سمجھائیں کہ نہیں اس کے ساتھ مت رو سمجھانا ہمارا کام بقیہ کام تو بچے کا ہے اسماعیل لیسنل روٹے تو انہیں کچھ حساس ہوا گھر میں محسوس ہوا کہ شاید کوئی آیا تھا مہمان اندازہ ہو جاتا ہے ہم آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کچھ چیزیں الٹی پلٹی دکھائی پڑتی ہیں زیادہ سلیقے سے رکھی دکھائی پڑتی ہیں روز کے مقابلے میں تو اندازہ شاید کوئی آیا تھا پوچھا کیا بات تو انہوں نے شکل و صورت اور شباہت بتائی یہ ایسا ایسا شخص آیا تھا اور اس شخص نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنا چوکھٹ بدل دینا تو کہا میرے ابوت ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہیں طلاق دے دو تم جاؤ اپنے گھر تم میرے لائق نہیں دوسری شادی کی پھر ابراہیم علیہ السلام آئے پھر ملاقات ہوئی پھر بیوی سے حالچال پوچھا اسمائل سے ملاقات نہیں ہوئی کہا کیا ماں ملاقات بہت اللہ کا حسان ہے بڑا کرم ہے اس کا اپنے گھر کے قریب بس آیا ہے میں زمزم کا پانی پیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شکار کا گوشت آتا ہے اسے کھاتے ہیں اور کیا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنے دروازے کچھو کھٹ مضبوطی سے قائم رکھے اسے نہ ہٹائے کہ یہ اللہ کی شکرگزار بندی جو ملا اس پر کنات کرنے والی بندی اللہ کی اس لئے اسے ہٹانا نہیں اسے باقی رکھنا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابھی تو جو اصلی بات ہے باقی رہ گئی اپنے بیٹے کو زبا کرنا وہ تو آپ نے سنا ہوگا یہ بھی سنے ہوں گی اپنے بیٹے کو زبا کرنا یعنی دیکھئے اپنے پورے قوم کی خیرخواہی کی باپ کی خیرخواہی کی اولاد کی خیرخواہی کی ہر ایک کے خیرخواہ اس خیرخواہی میں بھلے ہی باپ سے جدہ ہونا پڑا اولاد سے جدہ ہونا پڑا قوم سے ہٹنا پڑا ہر جگہ ہٹنا پڑا لیکن ہر ایک میں کامیاب رہے اس لئے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِذِ اِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ فَالَيْنِ جَائِلُكَ لِنَّاسِيمِ ہر امتحان میں کامیاب ہر پیپر میں پورے پورے نمبرات کہیں فیل نہیں ہوئے ابھی دیکھیں چند دنوں پہلے سے کچھ دنوں سے خوب چل رہے ہیں اور نیٹ مید نے بچے کامیابی آئی پی ایس میں اس نے کامیابی حاصل کی اسے سرخوری ملی اسے ذرا شال پہنایا جائے اسے گلدستہ پیش کیا جائے اسے جو ہے بڑا مان لیا جائے اسے اپنے بچوں کا رہبر بنا دیا جائے اسے اپنے اسکول میں بلا کر کے بچوں کی تربیت کرائی جائے تاکہ اس کے دھنگ سے بچے محنت کریں یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن اس نبی کی تعریف اور اس کی سیرت کا بیان شاید مساجد کے دیر و دیوار میں ہی گھیرا ہوا ہے باہر نہیں نکل پا رہا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے گلدستہ پیش کیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تمہیں اس پوری کائنات کا امام بنایا اللہ رب العالمین نے کہا پوری کائنات کا امام بنایا نیٹ بھی کامیاب ہے آئی پی ایس بھی کامیاب ہے آئی ایس بھی کامیاب ہے ساری کامیابیاں تجھے ملی ہوئیں یہ لے جھنڈا دے رہا ہوں پوری دنیا کی امامت کا پوری دنیا کا امام اس امام کا بیان ہر جگہ ہونا چاہیے اسی لئے کہا گیا کہ جو ان کے راستے سے ہٹے ہو بے اوقف امام ہے دنیا کا دنیا کا امام ہر معاملے میں امام سیاست میں امام اللہ رب العالمین کی جعوت میں امام توہید میں امام شرک سے بیزاری میں امام دیکھیں دنیا میں بھی امامت کیسے اللہ رب العالمین نے ابو الانبیاء بنایا ان کے نسل سے نبیوں کی ایک پوری لمبی قطار ان کے نسل میں اور ان کے نسل میں بادشاہتیں بھی ہیں سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام بادشاہتیں بھی یوسف علیہ السلام تو دنیا میں کامیابی نہیں ہے انتہائی بڑے کامیاب شخص اور رب العالمین کی جو عبادت میں لگ جائے اس کو کامیابی سے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے داداد آدمی کو کامیابی تک نہیں پہنچاتی بلکہ آدمی کی وہ خصوصیات کامیابی تک پہنچاتی ہیں جو خصوصیات اس کو رب العالمین سے جوڑ دیں بھلے کبھی یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی انتہائی پریشان حال ہے معنی بات ہے گاؤں سے نکالے گئے وہاں سے ہکا لے گئے نکل جاؤں یہاں سے گئے تو پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے گاؤں والوں نے آگ میں ڈال دیا باپ نے پتھروں سے رجم کرنے کی دھمکی دی کہاں آپ نکل جاتا ہوں یہاں رہنے ایک قابل نہیں نکالے گئے اور ہم کہہ رہے ہیں کامیاب شخص امام بھگایا جا رہا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے رب العالمین کی آزمائش ہے ایسا ممکن ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکالے گئے مکہ سے نکالے گئے مکہ سے بلکہ پلٹ کر آپ نے جاتے ہوئے کہا ہے مکہ اس پوری کائنات میں تو مجھے سب سے زیادہ عظیم سب سے زیادہ پیارہ ہے لیکن تیرے گاؤں والے تیرے بسنے والے اگر مجھے نہ نکالتے تو میں نہیں جاتا یہاں سے لیکن کچھ دنوں بعد پھر آئے پھر امام واپس آیا تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نکلے ضرور وہاں سے مگر اس کے بعد ملک شام پورا علاقہ ملک عرب پورا علاقہ ان کی اولادوں میں تقسیم ہو گیا یہاں یہ ذمہ داری سنبھالیں یہاں یہ ذمہ داری سنبھالیں کائنات کے امام بنائے گئے اس لحاظ سے کہ اس پوری کائنات کا دینی پیشوہ دینی رہبر تغیید کا امام ہے تو کوئی ابراہیم علیہ السلام پیروی کی جائے ان کی یہ ابراہیم علیہ السلام ہے یہ اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہوئے کہہ رہے قرآن مجید میں ہے اے میری اولاد یہ بتاؤ کہ میرے بات تمہیں بات اب کس کی کروگی اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے اسلام کو پسند کر لیا تمہارے لئے اسلام کو پسند کر لیا اس کے بغیر مرنا نہیں یہ تمہارے سینے سے شمٹا ہوا ملنا چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت ساری خوبیاں ہے بھی تو خوبیاں اتنی ہیں کئی خطبے آپ ان پر سن سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اتنے پیارے نبی اتنے عظیم نبی اتنے بڑے اولوالعظم پیغمبر اللہ کے خلیل کہ اللہ رب العالمین نے ان کے راستے سے ہٹ جانے والوں کو بے خوب کہا ہے کئی وجوہات ہیں جس میں سے کچھ وجوہات میں آپ ایسے ہی نکات کے شکل میں پیش کر دوں ابراہیم علیہ السلام شرک کے بہت بڑے دشمن شرک سے بیزار بلکہ مسلسل اسے ختم کرنے کا بیڑا اٹھائی ہوئے تھے یہاں تک کہ عملی طور پر ثابت کر دیا کہ تم جنہیں اپنا معبود بانتے ہو وہ اس قابل بھی نہیں کہ اپنی حفاظت کر سکے وہ ثابت کیا حالانکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ انہیں جان سے مار دیا جائے گا اور مارا بھی جیسے موجودہ دمانے ہو رہا ہے کہ زندہ جلا دیا جائے تو یہ آج کا معاملہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جھوک دیا تھا صرف اس لئے جھوک دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے ہمارے دین سے بیزار ہمارا دین نہیں مانتا ہم اتنے دھر سارے خدا رکھتے ہیں کہتا ہے ایک ہی میں جلانے کے کوشش کی تو پہلی خوبی ان کی شرک سے بیزاری دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے توحید پر دلائل پیش کی مظاہرِ قدرت سے جن کے فائدے دیکھ کر لوگ ان کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو ساندھ سورج اور تاریخ قصہ بتایا اس کے ذریعے سے پوری کائنات کو یا اپنے قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے مدلل جواب دیا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے معبودانِ باطلا کی بے حصی بے وقعتی اور نا طاقتی کو انہیں ختم کر کے ثابت کر دیا کہ یہ کسی قابل نہیں اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کے بادشاہ سے مناظرہ کیا دعوت اسے بھی پیش کر دی تیسرے پارے پڑھی اب ابتداہی میں موجود بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں قصہ لمبا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بہت زیادہ طاقت کر رہے تو بتا سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا تھا نکالی در سے فقویت اللہ دی کا تو بادشاہ سے بھی مناظرہ کیا نے دین وہاں تک پہنچا دیا اس سے بھی بحث مبائسہ کر لیا اے طریقے سے اپنے باپ کو شرک سے دور رہنے کی دعوت دی دلائل کے ذریعے سمجھایا باپ کو اور جب یہ دیکھ لیا کہ پوری قوم بادشاہ باپ پورا گھرانہ کوئی میری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام پھر اکیلے جدہ ہو گئے ان سے کہایا ہے رہنے کے لائق میں ہجرت کر گئے یہ سب ان کی صیرت ان سے جدہ ہو گئے اور صرف اور صرف کتنے لوگ نکلے خود بیوی سارا بھتیجہ لوت تین لوگ یعنی پورے علاقے میں صرف تین شخصیت ایسی تھی جو ایک اللہ کی بات کرنے ہوا گئے مگر انہوں نے اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھا ہم ہٹ جائیں گے یہاں سے لیکن رب العالمین ہمارے دماغوں سے ہماری فکر سے ہمارے عمال سے ہمارے کردار سے جدہ نہیں ہو سکا ہٹ گئے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا ایک پریپٹیکل بھی پیش کیا تھا وہ بھی تیسرے پارے موجود ہیں حید ابراہیم علیہ السلام نے اینو لقین یعنی کھلیں آنکھوں دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کیسے کرتا تو یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہیں اور ایسے ہی ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ مشابتیں بھی پائی جاتی ہیں بہت زیادہ مشابتیں پائی جاتی ہیں بلکہ ایک مرتبط ہے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے مشابہ ہوں ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت اس طرح یہ کیسے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا قال اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی بن جا ابراہیم پر پوری دنیا یہ چاہتی تھی کہ جل کر راک ہو جائے لیکن اللہ نے بچا لیا اے صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی حجرت والی رات تھی مکہ کے جتنے باکے اور مضبوط اور پہلوان اور اجڑ نوجوان تھے سب گھیرے ویدہ تلوار لے کر پچیس مضبوط جوان بچ کے جانے نہیں دیں گے مگر اللہ نے اس گھیرے کو ختم کر دیا سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے یہ دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے کہ اللہ نے ادھر بچایا ادھر بھی بچایا اے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے کعبہ بنایا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے اللہ رب العالمین کا گھر بنایا کعبہ اور اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبلہ سے ختم کر دی اس کی قبلہ ہونے کو ختم کر دی جانے کے بعد پھر اسے قبلہ بنایا ابتدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کے طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن خواہش تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے جیسے میرے باپ نے آباد کیا تھا اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی جدھر آپ چاہتے ہیں رکھ کر لیجئے قبلہ کعبہ کے طرف ابراہیم علیہ وسلم نے کعبہ بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اسے قبلہ بنایا ایت طریقے سے ابراہیم علیہ وسلم اپنے ملک میں بتوں کو توڑا اور ایتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ کو تین سو ساٹھ بتوں سے پاک کیا اسے بھی ختم کیا یعنی مشابہت ہیں بہت ہیں دونوں میں اسے طریقے سے ابراہیم علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق حج کا اعلان کیا حج کا اعلان کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ابراہیم حج کا اعلان کر دو پوری کائنات سے دنیا حج کرنے کے لئے آئے گی اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کا اعلان کیا کہ میری امت پر زندگی میں ایک بار اگر استعاد ہو تو حج فرض ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور ادھر محمد رسول اللہ کو کہا یہ مشابہت ہیں دونوں میں یہ طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو اسوہ بنایا نمونہ بنایا اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اسوہ تو دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں صرف اسوہ کا لفظ تھا اسوہ حسنہ ہے اور یہاں بھی اسوہ حسنہ ہے دونوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا یہ اور بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے بھی عظیم ہستی یقینی طور پر ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس پوری کائنات میں اللہ کہتا ہے آپ سب سے افضل ہیں سب سے آزم ہیں کہا نہیں ابراہیم سب سے اچھے ہیں یہ آپ کا اخلاق تھا کہ باپ میرا ہے میں اس سے بڑا کیسے بن جاؤں یہ تربیت بھی ہے حالانکہ دوسری جگہ یہ وضاحت بھی موجود ہے سیدو اولی آدم ولا فخر میں پورے بنی آدم کا سردار ہوں فخر کی کوئی بات نہیں میں اس پر فخر نہیں کرتا پورے بنی آدم کا سردار ہوں ابراہیم کا بھی سردار ہوں گویا لیکن دوسری جگہ کہا کہ نہیں ابراہیم اچھے ہیں یہ اس لیے تاکہ کوئی کمتر نہ سمجھ لے کہیں کہ ابراہیم کمتر ہے نعوذ باللہ من ذالک ایک طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری مشابہتیں تھیں اور یہ مشابہتیں اس لیے تھیں کہ ایک ہی خاندان سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انبیاء سب کے سب ایک ہی خاندان سے دین ایک ہی ہے شریعتیں الگ الگ ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہا العالمین مجھے ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق انعیت فرمائے ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق انعیت فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں اپنا عصوہ بنانے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا عصوہ بنانے کی توفیق انعیت فرمائے شرک سے بیزار رکھے توحید کا پرستار رکھے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن